بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سیار احمد ہوں اور میں یونیورسٹی آف جیرونہ سپین سے پی ایڈی کر رہا ہوں تو مجھے بہت سارے سٹوڈنٹس کے میسیجز ملتے رہتے اور کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ویڈیو اردو میں بناوں کیونکہ ہم اپنی جو پاکستانی کمیونٹی ہے پاکستانی سٹوڈنٹس ہے جو یہاں سپین میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں جو بھی پاکستانی سٹوڈنٹس ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں اسپین سے یہ ویڈیو ان کے لیے ہیں تو ان سے میں یہ کہوں گا کہ پوری ویڈیو دیکھیں اور اس ویڈیو میں ہم پوری پروسیس ایکسپلین کریں گے تو آج جو ہمارے پاس گیسٹ ہے یہ بھی یونیورسٹی آف جیرونہ سے ماسٹرز کر رہے ہیں اور یہ صرف واحد پاکستانی اس یونیورسٹی میں جو یہ ادھر سے ماسٹرز کر رہے ہیں اور میں یہاں سے پی ایڈی کر رہا ہوں تو ہم یہ چاہتے کہ باقی بھی سارے پاکستانی آئیں یہاں پہ اور ان یونیورسٹیز میں پڑھے اور ہائیلی کوالیفائیڈ ہو کے یا یہی پہ جوب کرے یا پھر ہم پاکستان جا کے اپنی کنٹری کو سرف کرے ہاں پر بھی ہم ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے ان کی تقریباً ماسٹرز ڈگری کمپلیٹ ہونے والی ہے تو انشاءاللہ بھی ہمیں پورا پروسیس بتائیں گے کہ ہم نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور کس طرح ہم سپین میں ماسٹرز میں ایڈمیشن سیکیور کر کے یہاں پر آ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے لئے کیا مواقع ہے تو یہ اپنے آپ کو انٹریڈوس کریں گے اور آپ کو پورا پروسیجر بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر سے پہلے سیار بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کی ہے تاکہ میں سٹوڈنٹس کو بریفلی بتا سکوں گے کیا پورسیس ہے کہ آپ کو کیا کے ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں میرا نام محمد صاد علی صادق ہے اور میں کوٹلی ازاد کشمیر پاکستان سے تلق رکھتا ہوں ابھی میں ماشرز کر رہا ہوں مکینیس آف میٹیریل انڈ سٹرکچرز میں اور انشاءاللہ ایک دو مہینے میں انشاءاللہ میں گراجیٹڈ ہو جاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آپ انٹرسٹیڈ ہیں کسی یورپ کی کنٹری سے یا سپیشل اسپین سے کیونکہ میں آپ کو اچھے طریقے سے بریف لی بتا سکتا ہوں سپین کے بارے میں کیونکہ میں نے خود اپلائی کی ہے اور میں سارا پروسیس اچھے طریقے سے جانتا ہوں تو آپ کو سب سے پہلے پری ریجسٹریشن کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے جس کے لیے کچھ ڈاکومنٹس بہت ضروری ہیں فار ایزمپل جو آپ کی چیتے بھی اجوکیشن ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس ہونے چاہیے وید ڈگریز جو آپ نے بیچلر کیا جس میں بھی آپ نے مکینیکل میں کیا ہے الیکٹریکل میں کیا ہے الیکٹرونکس میں کیا ہے سیول میں کیا ہے وہ آپ کے پاس ڈگری بھی ہونی چاہیے اور ٹرانسکرپ بھی ہونی چاہیے پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آئیلٹس بھی چاہیے بعض ایلٹس میں آئلٹس ضروری نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس انگلیش پروفیشنسی لیٹر ہے کہ آپ کی جو پچھلی جتنی بھی اجوکیشن ہے وہ انگلیش میں ہے تو وہ آپ کا ایڈمیشن دے دیتی ہے لیکن آئلٹس پھر بھی ضروری ہے ویزا اپلائی کرنے کے لیے تو جب آپ اپلائی کرتے ہیں اس کی تقریباً تیس یورو فیس ہے ٹوٹل تو آپ کے وہ ایک سیٹفیکیٹ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ایکسیپٹ ہو گئے یا نہیں تو جب آپ ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو ویزے کے لیے کچھ ایڈیشنل ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے فار ایکزمپل آپ کو پوریس کریکٹر سیٹفیکیٹ چاہیے ہوتا ہے تو وہ پاکستان سے نیشنل پولیس بیورے سے بنتا ہے وہاں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آپ لیپرڈ کوریر کے تھو بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور تقریباً ٹین ڈیز جو ہے نا آپ کو وہ مل جاتا ہے اور پہلے جو ہے نا ڈسٹرک پولیس آفیسر سے بھی آپ نے پولیس کلیرین سیٹفیکیٹ لیے جی بالکل جہاں آپ رہ رہے ہیں فار ایزمپل میں کورٹلی میں رہتا تھا تو مجھے پہلے وہاں سے لیا گیا میں نے لیا تھا کہ پولیس سیٹفیکیٹ دن اس کے بعد آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں تو جب آپ کے پاس یہ آ جائے اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک میڈیکل سیٹفیکیٹ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی پاکستانی افیشل آسپیٹل سے وہ سٹیٹ کر رہا ہو کہ آپ کسی بھی بیماری سے سفر نہیں کر رہے وہ آپ کے پاس جب ہو جائے پھر جتنے بھی ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں لیکن میٹرک اور ایفیسی یہ پہلے آپ کو اپنے بورڈ سے اٹسٹ کونی پڑیں گی پھر آئی بی سی سی سے پھر یہ سارے ڈاکومنٹس انکلوڈنگ پولی سیٹفیکیٹ اور جو آپ کے پاس ہے میڈیکل سیٹفیکیٹ یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کو لیگلائز کرنے پڑیں گے سپینش ایمبیسی سے جب آپ کے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس لیگلائز ہو گئے ہیں مل گئے ہیں پھر آپ کو جو یومسٹک طرف سے ایک لیٹر ملا ہو ہے کہ آپ ایکسپٹ ہو چکے ہیں وہ لیٹر سپینش میں ہونا چاہیے اور ایک لیٹر آپ کو کرنے سے ضرورت پڑے گی کہ یہ کورس جو لیٹر ہے یہ سارا انگلش میں ہے اس کے بعد آپ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو ویزے کے لیے جو بہت ایک ضروری چیز ہے جو بہت سٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہوتا وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اپنی بینک سٹیٹمنٹ اپنے والد کے نام پر اپنے بھائی کے نام پر کسی کے نام پر شو کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو بھائی اس طرح آپ کو ویزہ نہیں ملتا کیونکہ آپ کو شو کرنا پڑتا ہے کہ اپنے بینک اکاونٹ آپ کے نام پر ہو وہ اٹلیس سکس منت سے آپ کے نام پر ہو اور اتنی امونٹ آپ کے اکاونٹ میں ضرور ہونی چاہیے کہ تاکہ آپ شو کر سکے اگر آپ کا کورس ایک سال کا ہے اگر دو سال کا ہے اتنی امونٹ ضرور ہونی چاہیے کہ آپ بتا سکے کہ میں وہاں پر بغیر کام کیے رہ سکتا ہوں اپنی جانا لیونگ ایکسپنسز اور جو آپ کے کھانا پینا سب اسی میں شامل ہو گیا فار ایزمپل اگر ایک سال کا کورس ہے تو آپ کے پاس اٹلیس آٹھ سے دس ہزار یورو اکاونٹ میں ہونے چاہیے جو آپ شو کر سکے کہ میں وہاں پر ایزی لی ملے جا سکتا ہوں اور آپ جتاں بھی خرچہ ہوگا ہے وہ استعمال کر سکتا ہوں آپ کو یہ کورٹ ڈاکومنٹ کی ضرورت بھی ہے وہ ہے انشورنس کیونکہ وہ بہت ضروری ہے ویزا کے لیے تو جب آپ ویزا ٹرونکس جائیں اسلامباد میں تو وہاں پہ آپ انہیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کو انشورنس بنا کے دے دیں گے تو وہ بہت زیادہ افورڈیبل ہے منز کہ آپ دس سے پندرہ ہزار پیاد دیں اور ایک سال کی انشورنس مل جائے گی جو تھرٹی تھاؤزنڈ یوروز کی وہ کور کرتا ہے اور سیکنڈلی جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے آپ سکالرشی کے لیے بھی لائے کر سکتے ہیں کیونکہ میں سکالرشی پہ پڑھا ہوں میں نے اپنی کوئی فیز زمان نہیں کروای صرف میری ایڈوری فیزہ وہ فری ہے لیکن میں اپنا جو دوسرا خرچہ ہے وہ میں خود ہی اٹھا رہا ہوں جتنا بھی ہے یہ ماہانہ خرچہ ہے آپ سارا خود اٹھا رہے ہیں جی جی میں خود ہی کر رہا ہوں ایکچولی تقریباً شروع میں جو ایک سال تھا وہ مجھے پیسے گھر سے ہی آتے رہے ہیں اس کے بعد میں نے خود پارٹ ٹائم کام شروع کی ہے تو یہاں پہ پارٹ ٹائم کام ایزی لی مل جاتا ہے اچھا ہم سے بہت سارے سٹوڈنٹس کا ایک سارے سوال بھی ہوتا ہے کہ ہم ماسٹرز کے بعد پارٹ ٹائم جوب اور ادھر کام کرنے کے کیا مواقع ہے کہ ہم خود اپنا ماہانہ خرچہ خود اٹھا سکے تو اس پہ انشاءاللہ میں نیکسٹوڈیو ڈیٹیل میں بناوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ اگر ساتھ بھائی ہمارے پاس موجود ہوں گے اگر یہ ہمارے پاس ہوں گے تو نہیں میں ان سے پوری انفارمیشن لے کے اور بھی جہاں پر جو ہمارے ساتھ یہ تو اس پہ انشاءاللہ اس پہ میں ایک نیکسٹوڈیو بناوں گا انشاءاللہ تو جب آپ کے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس ہو گئے لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ کو جتنے بھی سارے ڈاکومنٹس ہیں یہ سارے سپینش میں ٹرانسلیٹ ہونے چاہیے تو آپ ایزیلی کسی بھی جو ہے نا سپینش اجنسی سے آپ کنٹریٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے ڈاکومنٹس سارے ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو سینڈ کر سکتے ہیں سپین سے ہی تو یہ اتنا مہنگا نہیں ہے تقریباً ایک ڈاکومنٹ تا سے پندر یورو کا ہوتا ہے جب آپ کے پاس ساری ریکوائیمنٹ پوری ہو گئی ہیں پھر آپ ایزیلی ویزا ٹرانکس جو کہ اسلامباد میں ان کا حافظ ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسلامباد میں آپ پارہ میں ان کا حافظ ہے تو آپ کو اس حصے میں ان سے کوئی اپنی ڈیڑھ لینے کی ضرورت نہیں ہے اپوئیمنٹ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی جائیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں تقریباً تین ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے یا چار ہفتے اس میں آپ کو اپلائی کر دیتے ہیں اگر آپ کے ڈاکومنٹس سارے اچھے ہیں بینک سٹیڈمنٹ آپ کی ٹھیک ہے اور اگر تو آپ سکالرشپ ہیں اگر آپ سکالرشپ ہیں تو پھر آپ کا ویزا پکا ہی ہے لیکن میری کوشش ہے کہ جتنے ہمارے پاکستانی سٹوڈنٹ در آ جائیں بہت اچھا ہے کیونکہ ابھی تک مارسرز میں میں صرف اکیلا سٹوڈنٹ ہی ہوں پاکستان سے کیونکہ یہ جو میری انورسٹی ہے یہ بیسیکلی بارسلونہ سے تقریباً ون ہنڈر کلو میٹرز ہے فرانس کی بارڈر پہ تو یہاں پہ اتنے سٹوڈنٹ آتے نہیں ہیں تو بہت اچھی انورسٹی ہے ابھی جو ہمارا محسوس ہے انگلیش میں صرف ایک ہی ہے مکینیس آف میٹیریل اینڈ سٹرکچرز لیکن اس میں دو ہی جو انا ڈسپلن والے اپلائی کر سکتے ہیں مکینیکل انجینئر اور ایراناٹیکل انجینئر جتنے بھی مکینیکل انجینئرز ہیں اور جائے یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ انیورسٹی کا نام مل گیا انیورسٹی آف جیرونہ آپ ان کے سائٹ پہ جائے اس میں ڈیڈ لائنز وغیرہ جو کچھ گیون ہیں ریکوارمنٹس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے تو آپ اس انیورسٹی کو بھی ٹارگٹ کر سکتے اپنے ماسٹرز کے لیے اور آپ کو جو فل ٹیوشن فیو ہے اور یہاں پر سینٹیندر بینک ہے واکسر سٹوڈنٹس کو یہ سکالرشپ دیتی ہے کہ ان کی جتنی بھی فیسے وہ ماف ہو جاتی ہے تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا ہمارا فیس بک پیچ فالو نہیں کیا تو آپ اس کو فالو کریں اور اس کو سبسکرائب کریں آگے بھی ہم اس طرح کی اور ویڈیوز بناتے رہیں گے اور آپ کے کمنٹس بھی ہم پڑتے ہیں کہ جو لوگ جس چیز پہ ویڈیو جس چیز پہ ویڈیو چاہتے ہیں اس کی بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کے مطابق ویڈیو بنائیں اور پہلی ویڈیوز میری انگلیش میں ہیں تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ اردو میں بنائیں تو اس وجہ سے میں کوشش کروں گا کہ جتنا بھی ہو سکے میں آگے ویڈیوز اردو میں بناوں تاکہ ہمارے سب پاکستانیوں کو وہ ازیلی سمجھ سکے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اور بھی جتنے آپ کے ایک سوال ہو جو کسی ڈاکومنٹ کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میرے پیچ پر ایمیل بھی مینشنڈ ہے میرا ورسیف نمبر بھی مینشنڈ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور باقی ساتھ بھائی اور کچھ پروسس رہتا ہے آپ کے جو بیچلر ٹرانسکرپٹ ہوگی وہ جو ہے نا ایک سپینیس سکیل میں وہ آپ کو کنورٹ کرنی ہوگی ان کے گریڈ کیونکہ ڈیفرنٹ ہیں ہمارے ہاں تو سی جی پہ چلتا ہے نا تو یہاں پہ ان کا سکیل ہے ون تو ٹین سو وہ منسٹری آف جو سپین ہے ایڈوکیشن یہ وہاں پہ آپ جو آنے ایزیلی اپنا جو گریڈز وہ کنورٹ کر سکتے ہیں یہ ضروری ہے تو جب آپ کے پاس ساری ریکوائیمنٹس ہوگی تو آپ کو ویزا ملنا بہت ایزی ہے میں آپ کو یہ ضرور ریکمینٹ کروں گا آپ ضرور یہاں پہ آئیں کیونکہ ان کا ایڈوکیشن کا سسٹم بہت اچھا ہے ان کا ریسرچ کا سسٹم بہت اچھا ہے اگر سیار بھائی کے کچھ سٹوڈنٹس ہیں وہ اگر مکینیکہ انجینئر ہیں یا کچھ اس طرح ایرونٹیکل انجینئر ہیں پاکستان سے تو میں آپ کی علم کروں گا آپ کمیٹس میں میسج کریں ہم آپ کا جواب دیں گے اچھا ساتھ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا کیونکہ آپ ماسٹرز میں بھی بیزی ہے پارٹ ٹائم جوب بھی کرتے تو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور پورا پروسس آپ نے ہمیں بیان کیا اور جتنے بھی یہ جو ویزا ڈاکومنٹس ریکوارمنٹس ہیں اس کا میں لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ساتھ میں دوں گا اور باقی جو سپینش منسٹری کا جو ویب سائیڈ ہے جہاں پر آپ اپنے گریڈنگ کنورٹ کرتے ہیں پاکستانی جو سی جی پی اے ہے جو گریڈنگ پالیسی ہے اس سے آپ سپینش سکیلنگ سسٹم میں اپنے ٹرانسکرپٹ کو اگر ٹرانسفارم کریں گے تو وہ بھی میں لنکس میں دوں گا اور اس کے لئے آپ جو آپ کا پروگرام کارڈینیٹر ہیں جس انیورسٹی میں ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ بلا کسی ججگ کے اس کے ساتھ کنٹیکٹ کریں ای میل پہ اس کے ساتھ کنٹیکٹ کریں سکولیف شپس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں یہ ذرہ گریڈنگ کنورٹ کرنے میں آپ کو کوئی کنفیوجن ہو اس کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں جابز وغیرہ کے یہاں پر کیا صورتحال ہے اور پارٹ ٹائم جاب آپ کون سے جابز آویریبل ہے اور کیا آپشنز آویریبل ہے اور آپ اپنی منتلی ایکسپینسز کس طرح یہاں پہ آپ منتلی ایکسپینسز خود اٹھا سکتے ہیں جزاکاللہ السلام علیکم